اس ٹرک سے آپ جان جائیں گے دوسرے کے من کی بات کچھ لوگ چہرے کے بھاو کو پڑھ کر دوسروں کے من کی بات جان لیتے ہیں ارثات ہوئے من بھاو کو جاننے میں ماہیر ہوتے ہیں لیکن آپ کے من میں کیا چل رہا ہے اسے شبد شہر جان کر بتا دینا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی ہم آپ کو ایسی ٹرک بتانے جا رہے ہیں جس سے کہ آپ دوسرے کے من کی بات شبد شہر سن سکیں گے یوگ کے ویبودی پاد میں منہ شکتی یوگا کی بارے میں بتایا گیا ہے اس کے عبیات سے یہ سمبو ہو سکتا ہے اس یوگ کی سادنا کرنے سے ویکتی دوسرے کے من کی بات شبد شہر جان سکتا ہے اور یہ بہت ہی سرل سادنا ہے یوگانوسار گیان کی استیتی میں سیم ہونے پر دوسرے کے چت کا گیان ہوتا ہے ہم ہمیشہ اپنے من میں ہی رمے رہتے ہیں اسی لیے تو ہم دوسروں کے من کی کبھی بھی سن نہیں پاتے ہیں اس من یا چت کو چپ کر دیں گے تو دوسرے کے من کی آواز سنائی دینے لگے گی سیدھا سرلسہ ستر ہے کہ جب تک آپ بولتے ہیں سامنے والا سنتا ہے آپ بولنا بند کرتے ہیں تب ہی سامنے والا جھول رہا ہے اسے آپ سن اور سمجھ پاتے ہیں ٹھیک اسی طرح یدی آپ کا من چپ ہے تب ہی آپ کو دوسرے کے من کی آواز سنائی دینے لگے گی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ہوگا ہمارا من چپ تو یہ دھیان اور عبیات سے سنبھو ہوگا دو ویچاروں یا خیال کے بیچ جو انترال ہے اس پر دھیان دیں گے تو آپ کا من چپ ہونے لگے گا اور چپ تشانت ہو جائے گا کہتے ہیں کہ اس منشکتی یوگ کے بل پر یوگی چیٹیوں کے پیروں میں بندے گھومری کی آواز بھی سن سکتا ہے موسیقی